سو آئیے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اکنومک سیچوئیشن پہ مفتی صاحب ہم پچھلے ایک سال سے دو تین پروگراموں میں ہم نے ڈسکس کیا پاکستان کی سیچوئیشن لیکن موست ہی ہم نے پاکستان کی سیاسی سیچوئیشن کو ڈسکس کیا اور اسلامی نکتہ نظر سے پاکستان کی سیاست کو ڈسکس کیا آج ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو ڈسکس کیا جائے کہ اسلامی نکتہ نظر سے کیا اقدامات حاق میں وقت کر سکتا ہے اس کو کرنے چاہیے اور آپ کی رائے کے اور تجربے کے مطابق کیا پاکستان کا کوئی مستقبل ہے کوئی امپروومنٹ ہونے کے آثار نظر آتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نحمدہو و نسلی علیہ رسول اللہ علیہ وسلم محمد آباد سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اسٹوڈیو میں دعوت دی اور تو بہت سینسٹیو اور خوبصور ٹاپنگ چوز کی ہیں جہاں پہلے ٹاپنگ کا تعلق ہے بہت سینسٹیو بھی ہے اور اس وقت پوری میں سمجھتا ہوں عالمی دنیا کی نظر اس پر ہے اور پاکستان جو ہے عالمی اسلام کے لیے ایک بہت بڑی امید کی رن بھی ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خطے کے اندر بڑی احمد رکھتا ہے اور یہ سوال واقعی ایک فطری سوال ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے پاکستان ترقی کرے گا یا نہیں اس لئے کہ ستر سال میں پاکستان میں جو نشب و فراز آئے ہیں اور آ رہے ہیں تو اس نشب و فراز کی نتیجے میں کبھی مایوسی نظر آتی ہے اور کبھی کچھ امید کی کرن سامنے آتی ہے تو یہ خوبصور ٹاپک ہے کہ کیا پاکستان ترقی کرے گا یا نہیں اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ موجودہ اس وقت عوام اور حکمران کے جو اخلاق اور ان کے عامال ہیں اگر انہی اخلاق اور عامال کے اوپر عوام اور حکمران قائم رہے تو پھر پاکستان ترقی نہیں کرے گا اس لئے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام اور ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان قوموں کو اندر باطنی اخلاق کی بنیاد پر ترقیاں دیتا ہے ظاہری ساز و سامان جو سانوی درجہ سیکنڈری درجہ میں ہوتے ہیں پاکستان کی عوام میں اگر دیکھے تو اس میں اخلاق اور عامال کے اعتبار سے بڑی خرابیاں ہیں حکمران کو دیکھے ان میں بڑی خرابیاں ہیں دیندار طبقے کو دیکھیں ان میں اللہ ماشاءاللہ کہ وہ لوگ جو ان چیزوں سے بالتا رہے وہ اس میں ڈسکس نہیں ہیں لیکن عوام میں دو بنیادی خرابیاں ہیں عوام میں دو بنیادی اخلاقی ابترییاں ہیں ایک کیا ہے ایک ہے تمسخور اور دوسرا تکبر ہماری عوام میں تمسخور کا مادہ بہت زیادہ ہے کہ مزاق اڑانا ایک دوسرے کا مزاق اڑانا اڑاتے ہیں حکمران کا اڑانا اڑاتے ہیں کسی بھی معزز کا اڑانا اڑاتے ہیں دوسرے ملکوں کا اڑاتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں آپ ہندوستان کو دیکھ لیں ہندوستان کی بہت سی ایسی سویشن سامنے آتی ہیں لیکن وہ اس درجے میں مزاق تمسخور نہیں اڑاتے ہیں ان کے سوشل میڈیا ایسا ایکٹیو نہیں ہوتا جیسا پاکستان میں جیسا پاکستان کا بچہ بچہ تمسخور اڑانے لگتا ہے ایمان کہ ملک کے حکمران سے اگر کوئی غلطی سے ایک جملہ نکل جائے تو عوام ایسے تمسخور کے لطیفے قائم کر دیتی ہے اور ایسی حرکتیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مزاق نہ اڑھائے تمسخور نہ اڑھائے ہو سکتا وہ اس قوم سے بہتر ہو ایمان کہ عورتیں بعض عورتوں کا مزاق نہ اڑھائیں ہو سکتا وہ عورتیں انہوں عورتوں سے بہتر ہو لیکن کہنے کا مقصد ہے ایک اوورحال جو ہے وہ ہماری عوام کے اندر اللہ ماشاءاللہ کوئی درد دل رکھنے والا ہو ورنہ موسلی عوام کے اندر یہ پیدا ہو چکا ہے اور سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کے لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو کسی کا اتنا زیادہ تمسخور اڑاتی ہو اور یہ تمسخور اڑانا یہ اس طرح تھٹھے اڑانا یہ قوم لوت کی بری عادات میں سے ایک عادت ہے جو باقی عادات ان میں سے یہ بھی تھا کہ تمسخور اڑانا تو یہ تمسخور کا جو مرض ہے ہماری قوم کے اندر اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہوگا اور دوسرا تکبر تکبر کا عالم یہ ہے کہ کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں اس کبر کے نتیجے میں کوئی بھی کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے اگر کسی کو دو لفظ لکھنے کا سلیقہ ہے تو اپنا کلم کا حضور اسی پر لگاتا ہے کسی کو بولنے کا ڈھنگ ہے تو اپنے ساری حضور بیان اسی پر لگا دیتا ہے سامنے نہیں دیکھتا ہے کہ وقت کا حکمران ہے یا وقت کا کوئی موزد شخص ہے یا معاشر کا کوئی محترم انسان ہے نہیں وہ اپنے کلم سے اس کو ایسا کر دے گا جیسے کوئی نالی کا کیڑا چلا جا رہا ہے یہ دونوں چیز یہ ہے تمسکر اور تکبر یہ ہے یہ عوام کے اندر ناسور ہے اس کے علاوہ اخلاقی برائیوں پر ڈسکس نہیں یہ بنیادی یہ دو خرابیاں یہ جب تک عوام اپنے آپ کو اس پر سوچے گی نہیں کہ میں جو تمسکر اور تکبر نہیں قائم رکھنا اس وقت تک اللہ کی رحمت جو قریب آئی نہیں سکتی دوسرا ہے یہ حکمران حکمرانوں کے اندر دو خرابیاں ایک حرس اور دوسرا جہالت ایک ان میں حرس اور لالچ ہے ایک حبے جا حبے مال حبے حیثیت و منصب یہ جو ان کے اندر جو حرس ہے اس حرس کی وجہ سے اقربہ پربیری بھی چلتی ہے اپنے دیاروں کو اپنے اپنے کو نوازہ بھی جاتا ہے اس حرس اور لالچ میں مال و دولت کے امباری کٹھے کیا جاتے ہیں ستر سال کا آج تذہیہ یہ سامنے آیا کہ حکمرانوں نے مال و دولت جمع کی ہے اپنے بلک میں جمع کی ہو یا باہر جمع کی ہو لیکن وہ حرس کا جو پیٹ ان کا پھرتا نہیں ہے تو ہر شعبے کے اندر انہوں حرس کا شکار ہے وہاں کا حکمران اور دوسرا جہالت دینی جہالت کے ساتھ دنیاوی جہالت بھی ہے ان کو دنیاوی طور پر جو منصب کے جو آداب ہیں وہ بھی ان کو نہیں آتے چہے چاہے دین کے حوالے سے اور جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام کا قلعہ ہے پوری دنیا کی اسلامی دنیا وہ اس کو دیکھتی ہے کہ یہ ایٹ بھی طاقت ہے لیکن اس کا حکمران دین سے اتنا جاہل کہ وہ دین کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ جناب کتابوں میں ملتی نہیں ہے لوگ احران ہو جاتے ہیں کہ یار فتوہ کیا لگائے تو اسلامی ملکہ حکمران جو اسلام کا قلعہ اس وقت نظر آتا ہے پورے عالم اسلام کے لئے تحفظ کی قلعہ نظر آتی ہے اس کے حکمران کو اتنا جاہل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک قلعہ اللہ پڑھنے پر قادر نہ ہو ایک سور انہ آتینا جس کو یاد نہ ہو ایک جہاں وہ آیت القرصی صحیح نہ پڑھ سکتے ہو اور یہ واقعات آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ بڑے بڑے حکمران جو ہے وہ ایک قلعہ اللہ پڑھنے پر قادر نہیں ہیں یہ دو مرض یہ حکمرانوں میں لہذا تیسرا مرض دیندار جو طبقہ اللہ ماشاءاللہ دیندار طبقے میں دو خرابیاں ہیں ایک ان کے اندر اجب ہے خدنمائی اور دوسرا حسد اجب اور حسد یہ دو مرض دیندار طبقے میں ہیں لہذا اس اجب اور حسد کی ویڈیوز آج سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہر دیندار دوسرے پر کی پگڑیاں اچھال رہا ہے ہر ایک دوسرے پر پھرپتیاں اڑا رہا ہے ہر ایک دوسرے کے مسئلک کو ایسا کر ڈالتا ہے کہ کفر کی حد پار ہو جاتی ہیں نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو چیزیں ذریعہ تھی وہ ذریعہ جب ملک کے اندر نظر نہیں آتے تو یہ ظاہری اسباب کی جو ترقی وہ تو اللہ کی رحمت کے بعد آتی ہے تو اللہ کی رحمت ہی یہ متوجہ نہیں ہے کیونکہ باطن اور اندر ہی جب پوری قوم کا خراب ہے یہ ویڈا ہے کہ دیندار طبقے کا موسری طبقہ جو ہے اللہ ماشاءاللہ کے علاوہ وہ سارے اسی تکبر کا شکار حسد کا شکار کوئی کسی دوسرے کی دینی حیثیت کو برداشت کرنے کو تیار نہیں فورو اس کی ذاتیات پر حملہ کر ڈالتے ہیں کسی دوسرے کے جو جب وہ خدنمائی کا عالم یہ ہے کہ بس اپنی بات کو اوپر رکھنا اور دوسرے کے بات کو نیچے کرنا کوئی کسی کو احترام اور رگار دینے کو تیار نہیں یعنی گویا کہ کسی کے ٹیلنٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے پوری کی پوری قوم جو پستی کے دور جاتی ہے جبکہ مسلمان کی ترقی کی بنیاد باطن سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنِ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم ہمیشہ سر بلند رہو گے ترقی راہ پر گامزن رہو گے اگر تم مومن رہو گے اور مومن ایمان سے اور ایمان باطن کا وصف ہے مولوکہ باطن کے اوصاف جب مضبوط رہیں گے مومن کے تب یہ ظاہری طور پر ترقی کرے گا لیکن پاکستان کی انفارچنیٹی پاکستان کی اوورحال اگر ہم تذیع کریں تو یہ جب چیز سامنے آتی ہے اور اسی حال پر یہ قوم قائم رہی تو پھر آپ سمجھیں کہ ایٹم بم سے ترقی نہیں ہوتی ظاہری مال و معیشہ جتنی رکھتے ترقی نہیں ہوتی ترقی باطن کی اصلاح کے بعد اخلاقی اعتبار سے اتنا بالکل نظر ہو جائیں کہ جیسے دوسری قومیں میں نظر آتی ہے دوسری قومیں میں قوت برداشت نظر آتا ہے دوسری قومیں ایک دوسرے کے ٹیلنٹ کی خضر کرتی ہیں میں تو پڑوسی ملک کی مثال دے رہا ہوں پڑوسی ملک کے اندر وہاں کے لوگ اتنا تمسور و مذاک نہیں اڑاتے آپ کے حکمران کا آپ کے کسی بات کا جتنا ہم مذاک اڑائیں لگتے ہیں ہمارے تو بچہ بچہ یہاں تک کہ خود ہمارے ملک کی حکمرانوں کے لطیفے بنتے ہیں جو اس وقت حکمران جو کہ میں سمجھ تو اسلامی ملک کا حکمران امیر المومین کے درجے میں ہیں اس امیر المومین کے درجے میں اس کا مذاک جس طریقے اٹھائے جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کے لیے گندے اور غلیز رفض لکھئے جاتے ہیں اور ایمانیات کی ایسی بحثیں اٹھائے جاتی ہیں کہ اس کو کفر کی وادی میں دھکیل دیا جاتا ہے یہ رویہ جب تک رہے گا تو اللہ کی رحمت نہیں آسکتی ہاں یہ اخلاقیات جب یہ اوورال قوم اپنے درست کر لے گی تو انشاءاللہ پھر میشت بھی ترقی کرے گی اور اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی شکریہ مفتی صاحب موسیقی